میرے خانا فردوس عاشقوں یہ کتنی پیاری خوبصورت آپ یہ بنا رہی ہیں روٹنیاں یہ مجھے بھی سکا دونا یہ اس قسم کی پوریاں مجھے تو اس کیا ٹھیک ہی نہیں یادا آپ تو بڑی کاری گر مجھے لگ رہی ہیں کیونکہ اب اتنی عمر میں پہنچ چکی ہیں آپ بھرک ہم بڑی خوش سوپی سے کر لیتی ہیں ہمیں تو آج تک کسی باپ دادا نے یہ پوریاں بنانا اس قسم کے کام تو سکلا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے ہی کام سکلایاں جو دنکی میں ہمارے باپ دادا میاں شہباز اور میاں نواز یہ قصے رہے ہیں ابا جان یہ سارے یہ کام تو آج تک ہمیں خانہ دادی کیا کسی نہیں سکلایا پیاری دوست آشک آپ ہمیں یہ کام آپ سے کلا دینا اور کی بڑی پوریوں کی نائس پیاری چل ہٹ چل ہٹ میں تجھے سکھ لاؤں بڑی آئی میری خالہ کی بتیجی تو نے جو کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرو جو آپ کے باپ دادا جدی پوچھتی لوہاں کورتے رہے ہیں اور ابھی خون چوس رہے ہیں اور ابھی سیاست میں وہ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں وہ کام کرو یہ میں اپنا فن آپ کو کیوں سکھوں میں نہیں سکھاتی ہوں جو اپنا کام کرو میں تو فن سکھاتی ہوں تو پیسے لیتی ہوں ہاں اگر آپ فیس دے دیں تو میں آپ کو یہ کام سکھلا دیتی ہوں ابھی آپ کو کیا یہ کام پڑا ہے میرے خیال میں یہ کام ابھی آپ کو مجبوری سے کرنا پڑے گا کیونکہ تب ہی تو کہہ رہی ہیں مجھے آپ یہ پڑیوں والا کام سکھا دیں یہ خانہ داری والا میں فریم میں کام نہیں سکھاتی میری خان لے پیس دوز یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ تو نہ کرنا ابھی ہمارے اپر ازنی مشکل گریان پڑی ہے ایک تو خان صاحبہ میں جینے نہیں دے رہا ابھی ہم آپ سے تھوڑا سا یہ مجھے خوش بہو آئی اور اچھے لگا ہے تو دل کیا ہے کہ آپ سے سیکھ لو یہ پڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں کچھ خانہ داری کا میں کام سکھا دیں آپ تو پرانی کھلا رہی ہیں نا خان صاحب کے ساتھ بھی رہی ہیں اس لئے یہ آپ کی مہمنت سماجی کرتی ہوں مربانی کھار کے موچی بھی تھوڑا سا کام سکھلا دیں یہ یا آگ بھی جلانہ دیکھنا لکر میں آپ نے کتنی زب دس قسم کی آگ جلائی ہوئی ہے پیاری خالہ پھر دوست پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں یار دوستو یہ ایک فنی خاکہ ہے اس کا کسی سیاسی پارٹی کے تعلق بیس پر کوئی اس قسم کا وہ سسٹم نہیں ہے شیز رب آپ کو انسانی کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے تھانکس